اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی لاسٹ کلاس میں میں نے آپ کو ایک ویڈ بتایا تھا المانیا کے المانیا جو ہے وہ روس کو کہا جاتا ہے تو اصل میں عربی میں المانیا جو ہے وہ جرمنی کو کہتے ہیں اور روس کے لیے روس کا ہی ویڈ یوز ہوتا ہے اور آج ہم شروع کریں گے الدرس والتاسیع اس چپٹر میں مین جو چیز ہے وہ صفہ اور مصوف کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کے متعلق ہمیں کیسے جملے بنانے ہیں کیسے کمیونکیشن کرنی ہے وہ چیز بتائی گئی ہے من هذا الرجل هو عباس عباس تاجر عباس تاجر غنی اب یہاں پہ آپ دیکھیں صفہ مصوف دونوں نکرہ میں بن رہی ہیں تنوین کے ساتھ کہ عباس جو ہے وہ ایک امیر تاجر ہے غنی تاجر ہے حامد مدرس حامد مدرس جدید ماہ هادا هادا تفاح التفاح فاکیہت لذیذت فاکیہ بولتے ہیں فروت کو ماہ ذالکہ ذالکہ عصفور عصفور جو ہے وہ چڑیا کو کہا رہتے ہیں العصفور طائر صغیر کہ جو چڑیا ہے وہ چھوٹا سا پرند ہے طائر پرندے کو کہا جاتا ہے العربیت لغت سہلت العربیت لغت جمیلت جمیلہ اٹھی زبان کو کہا جاتا ہے عمار طالب مجتہد مجتہد کہتے ہیں مہنتی کو و محمود طالب کسلان طالب کسلان کسلان بولتے ہیں سست کو کہ جو محمود ہے وہ ایک سست طالب علم ہے من انتا؟ انا طالب ا انتا طالب جدید نعم انا طالب جدید یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالب جدید طالب مجتہد لغت جمیلت لغت سہل طائر صغیر یہ سب جو ہیں یہ صفہ مصوف استعمال ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے تمرین لکھی ہوئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ ایک ڈائلوگ لکھتے ہیں تو اس کے اوپر یہ فتحہ کسرہ دمہ ڈالتے ہیں مطلب حرکات کا استعمال کرتے ہیں لیکن جب یہ تمرین کرتے ہیں تو پھر یہ ان سب چیزوں کے بغیر لکھتے ہیں اور وہ کیوں کیوں کہ تاکہ ہم جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہاں پر مبتدہ ہے خبر ہے صفہ مصوف ہے کیا ہوگی اعراب کیا ہوں گے اس کے حالت رف ہوگی حالت جر ہوگی حالت نصب ہوگی اعراب کو حرکات کو ہم خود جو ہے ریسائیڈ کر کے رائٹ کریں یہاں بھی ہے اقرأ وقتب محمد طالب قدیم کہ یہ ایک محمد جو ہے وہ پرانا سٹورنٹ ہے اذالک الرجل مدرس جدید لا ہوا طبیب جدید طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں شہیر بولتے ہیں مشہور کو اب یہاں پر یہ جملے تمام کے تمام جو ہے وہ مبتدہ خبر ہیں کہیں کہیں آ رہے ہیں سوالیا جملے بھی آ رہے ہیں استفہام بھی استعمال ہو رہا ہے لیکن زیادہ تر جملے ہیں اس میں مبتدہ اور خبر کے ساتھ آ رہے ہیں جسے عباس مبتدہ ہے تاجر شہیر صفہ مصوف ہے اور وہ خبر بھی ہے شہیر مشہور کو کہا جاتا ہے بلال مہندس کبیر الانگلیزیت لغت صعبت صعبت بولتے ہیں مشکل زبان کو انتا رجل غنی انا لا انا رجل فقیر القاہرہ مدینہ کبیر کبیرہ مطلب بڑا قاہرہ جو ہے وہ مصر کا سٹی ہے ایک انتا مدرس قدیم لا انا مدرس جدید احامد احامد طالب کسلان لا هو طالب مشتہد طالب مشتہد صفہ مصوف آ گئی ہے ہمارے پاس پھر نیکسٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو مصوف ہمیں گون ہے ہم نے ان کی صفہ لکھنی ہے کہ ہم ان کو صفہ ان کی کیا کیا لکھ سکتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے لکھیں گے ہم اور نعتن یہ جیسے ہیں نا دع فی الفراغی فی الجمل الاتیتی نعتن مناسبن نعت بولتے ہیں صفہ کو اور منعود جو ہوتا ہے وہ مصوف ہوتا ہے خدیجتن طالبتن مجتہدتن یا طالبتن جدیدتن کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اللغتن العربیتن لغتن سہلتن لغتن صعبتن اس میں بھی ہم کوئی بھی نعت لکھ سکتے ہیں سہلہ سعبہ لیکن ایک چیز کا ہمیں دھیان کرنا ہے کہ جب ہم صفہ مصوف بناتے ہیں تو ہم نے جو اسم کے چار پہلو پڑے ہیں اس میں ہم نے مناسبت دیکھنی ہوتی ہے اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ارموسٹ اس چپٹر میں جتنی بھی مصوف استعمال ہو رہے ہیں وہ تمام کی تمام نکیرہ فارم میں ہیں تو اس لئے ہم اس کی صفہ بھی نکیرہ بنائیں گے واحد واحد ہوگی مونس مونس ہوگی اگر مذکر ہم مصوف رکھتے ہیں تو مذکر ہی ہم اس کی صفہ رکھیں گے اور اعراب بھی ایکول ہوں گے اگر تو حالت رفت میں ہے مصوف تو ہم صفہ کو بھی حالت رفت میں رکھیں گے تو اس طریقے سے جو چار پہلوں ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے اتفاہ فاکہت لذیذت محمد طبیب جدید یا طبیب جید جید بولتے ہیں اچھے کو اانتا طالب جدید یا پھر اانتا طالب قدیم ہم کوئی بھی نات لگا سکتے ہیں پنی مرزی سے خالد تاجر غنی یا تاجر شہیر اللعصفور طائر صغیر انا مدرس جدید الانگلیزیت لغت سهلت یا لغت سعبت کوئی بھی نات لگا سکتے ہیں القاهرات مدینت کبیرات یا ہم یبی لک سکتے ہیں القاهرات مدینت جمیلات کی پیارا سٹی ہے اس کے بعد نیکسٹ ایکسسائز میں ہم نے منعوت لگانا ہے یعنی صفہ لگانی ہے مصوف ہم نے ڈسائیڈ کرنا ہے العربیت لغت سهلت یہ تمام ایک یہ تمام کی تمام ورڈج ہیں وہ ایک ایک وزن کی اوپر آ رہے ہیں فعلان ان کا وزن ہے کسلان بولتے ہیں سست کو جوعان بولتے ہیں بھوکے کو اور آتشان بولتے ہیں پیاسے کو غدبان بولتے ہیں غصے میں جو ہوتا ہے غصے کی صفحہ ہوتی ہے اور ملعان جو ہے وہ بھرابہ ہوتا ہے اور فعلان کا جو وزن ہے ٹھیک ہے اس میں جسے انا جوعان ا انت جوعان لا انا اتشان کہ میں بھوکا نہیں ہوں بلکہ میں پیاسا ہوں ا انت جوعان کیا تم بھوکے ہو تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں لا انا اتشان میں پیاسا ہوں لماذا المدرس غدبان اليوم غدبان اليوم کیونکہ المدرس کے بعد اس کی وہ آ رہی ہے صفحہ آ رہی ہے پھر القوب ملعان القوب ملعان ملعان یہ جو ہے کہ جو کپ ہے وہ بھرا ہوا ہے پھر نیو ورڈز ہیں جس میں ہم نے تمام کے تمام کا میننگ دیکھ چکے ہیں پھر اس کا با یہ جو ہمارے پاس درست تاثیر ہے اس کا با پورشن سٹارٹ ہو رہا ہے اور ان دونوں میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ جو انہوں نے درست تاثیر کا فرسٹ ون رکھا ہے پورشن فرسٹ ون جو ٹیپٹر کا حصہ ہے اس میں انہوں نے جتنی صفحہ مصوف استعمال کی ہیں وہ تمام کی تمام نکھیرا فارم میں ہے جبکہ جو یہ والی انہوں نے درست کا جو سیکنڈ پورشن با پورشن رکھا ہے اس میں جتنی بھی آپ کو صفحہ مصوف ملیں گی وہ معرفہ ہوں گی جیسے این المدرس ہوا فی الفصلی و این المدرس الجدید اب یہاں بھی دیکھیں این المدرس الجدید یہ جب آپ نے المدرس کر دیا جو مصوف ہے اس کو معرفہ میں لے گئے تو اس کی صفحہ بھی ہم معرفہ میں رکھیں گے المدرس الجدید ہوا عند المدیری کی بو مدیر کی باسم مدیرو تا هرف دبارمند این الطالب الجدید ذہب الى المکتبات مکتبات بولتنی ہے لائبری کو من ذالک الرجل الطویل الذي خرج الان من المدرس تی اب یہاں بھی الرجل الطویل کا استعمال هورا جو لمبا حائٹر ایک شخص ہے الذي خرج الان من المدرس تی جو کہ ابھی ابھی مدرسہ سے نکلا ہے سکول سے نکلا ہے هو المدیر الجدید ومن الولد الصغیر الذي خرج الان من الفصلی هو ابن المدیر الجدید اب یہاں بھی دیکھیں ابن المدیر جو ہے وہ مضاف مضاف الہی آگیا ہے تو اس لئے جب ہماری جو مصوف ہے وہ اراب میں حالت جرمیں گئی تو ہم نے الجدیدی بھی حالت جرمیں لے گئے کیونکہ جو صفح ہوتی ہے وہ always مصوف کو اپنے چاروں کے چاروں پہلوں میں فالو کرتی ہے چاہے وہ اراب ہو چاہے وہ جنس ہو چاہے وہ عدد ہو یا پھر وہ معرفہ نکرا یعنی وسط ہو اب یہاں پہ المدیر الجدید جو ہے صفح مصوف ہے لیکن چونکہ لی ان کے شروع میں آگیا ہے جو کہ حالت حروف جارہ میں سے ہے تو اس لئے ان دونوں کے اراب جو ہے وہ حالت جرمیں گئے لیبن ہادا الكتاب الكبیر اہوہ للمدرسی لا ہوہ للطالب الجدیدی این الملعقت الصغیرتو ہی فی الكوبی این الكرسی المکسورو ہوا ہناک ہوا ہناک مطلب یہی ہے پھر تمرین ہے اس کی جس میں ہم نے پڑھنا ہے اور پڑھنا کس طریقے سے ہے کہ ہم نے اراب دینے ہیں الفاظ کو جس کے جس حرف جار کے بعد اسم آ رہا ہے اس کو ہم نے مجرور رکھنا ہے صفح مصوف کا اراب کیا ہے مصوف کا اراب دیکھیں گے جو بھی اس کا اراب ہوگا اسی کے مطابق ہم نے صفح کو بھی فارم کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے الطبیب الجدید فی المستشفہ الطبیب الجدید جو های هم عرباس سفح مصوف الطبیب القديم فی المستوصف مستشفہ ہوتا ها سپرل مستوصف ہوتا ها کلینک القلم المکسورو على المكتب مكتب بولتین تیبل کو المروحة الجدیدتو فی الغرفة الكبیراتی المروحة الجدیدتو سفح مصوف جو که مبتدا ہے فی الغرفة الكبیراتی یہا مارے پاس عاگی خبر اس کی جو که حالت جرمی ہے فی کی برسے اللوغة العربیتو سهلتن اب یہا بمبتدا همارے پاس سفح مصوفاری ہے اللوغة العربیتو سفح مصوف الولد الطویر الولد الطویر اللذی خرج من الفصل الان من الفصل الان طالب من القویتی جو طویل بچہ ہے جو کہ ابھی نکلا ہے کلاس میں سے وہ قویت کا طالب علم ہے یعنی طالب من القویتی یعنی وہ قویت سے پڑنے آیا ہوا ہے انا فی المدرسة الثانویتی سیکنری سکول کو کہا جاتا ہے ذہب الرجل الفقیر الى الوزیری الرجل الفقیر یہا پہ ہمارے پاس نعت منعوت ہے جلس الطالب الجدیدو خلف حامد خلف حامدی جو ہے خلف مضاف اور حامد جو ہے مضاف الی ہے اور الطالب الجدیدو یہ ہمارے پاس صفہ مصوف ہے السکین الكبیر حاد جدا حاد ہمارے پاس خبر ہے السکین الكبیر مبتدع صفہ مصوف من هادا الولد القصیر هو ابن المدرس الجدید اب نیکس جو ہمارے پاس یہ ہے ایکسرسائز اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ورڈز ہیں ان کو ہم نے fill in the blanks میں put کرنا ہے اور یہ almost تمام ورڈز جو ہیں یہ ہمارے پاس as a صفہ use ہو رہے ہیں اس سنٹینس کے اندر میں جیسے این المدرسو اب دیکھیں مدرس المدرس ہے وسط میں معرفہ عراب میں حالت عراف جنس میں مذکر اور جو مذکر مونس ہوتے ہیں جنس میں ہم مذکر دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ ہوتا ہے واحد جمع تصنیہ جو ہمارا عدد ہوتا ہے اس میں یہ واحد ہیں تو ان چاروں حساب کے اعتبار سے ہم نے دیکھ لیا کہ مدرس کیسا ہے اب اسی اعتبار سے ہم نے جدید کو فارم کرنا ہے اور الجدیدو کریں گے ہم واحد مذکر اسم معرفہ اور اعراب میں مرفو المدرس الجدیدو اتاجر الكبیرو اگین الكبیرو ہم کریں گے انا طالب قدیم طالب نکرہ قدیم نکرہ رکھیں گے اس کو جلسا طالب الجدیدو اک طالبو ہے تو الجدیدو من الولدو الطویل الولدهتو الطویل ہوگا اور عمار ولد قصیر ولد کیوکے الانیتو ولد قصیر یا بس کیوکہ السکین معرفہ لیمان حدی السیارت الجمیلتو السیارة معرفہ تو الجمیلہ معرفہ پھر نیکسٹ میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جو ہمارا اسم موصول ہوتا ہے جس کے جو اللذی جو ہے وہ ہمارا اسم موصول ہوتا ہے اور دو جملوں کو ملانے کے لئے استعمال ہوتا ہے جو پیچھ والی بات وہ بھی ختم نہیں ہوئی اسی کی کونٹینیویشن چل رہی ہے تو اس کو استعمال کرکے یہ بتایا جا رہا ہے کہ الطالب اللذی خرج من الفصل الان من اندونیسیا الكتاب اللذی على المکتب للمدرس لمن هادا القلم الجمیل اللذی على المکتب البیت الكبیر البيت الكبیر اللذی في ذالک الشارع للوزیری السریر السریر اللذی کیوکے مبتدا ها السریر اس لیے السریر اللذی في غرفت خالدی مکسور اب یا دیکن السریر مکسور مبتدا خبر الَّذی في غرفت خالدی ها بد دیکن في غرفت خالدی متلک خبر آگیا جو کہ الَّذی اس مصول کے بعد آرہا ہے اس اعتوار سے ہم نے اس کو اراب اس کا بنایا پھر انہوں نے انڈ میں بتایا ہے کہ بیت منعوت ہوتا ہے جس کو ملصوف بھی کہا جاتا ہے جدید اس کی نعت ہے یعنی اس کی صفحہ ہے اور یہ جو پورا چپٹر ہے اس کا مین ٹاپک ہمارا منعوت اور نعت ہی سرلدد ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی